ناظرین آداب 22 جنوری 2023 مطابق 29 جماعت دوسانی کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے مہموسی رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوضنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے اتبردش کے وزیراعلا یوگی ادتنات نے کہا ہے کہ ملک اپنی آزادی کے امرت محصف کو جوش و خروش کے ساتھ منقد کر رہا ہے اس موقع پر بہت سی کامیابیاں ہمارے سامنے ہیں آج دنیا نے یہ مان رہی ہے کہ عالمی بہران کے اس دور میں وزیراعظم درد موڈی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کو موجودہ بہران سے بچا سکتا ہے وزیراعلا اپنی سرکاری رہائیگہ پر رن فار جی ٹوینٹی وکا تھون کے فلیگ آف پروگرام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی عبدی سوچ یہ رہی ہے کہ پورے دنیا کو ایک خاندان سمجھے اور جی ٹوینٹی کی صدارت کے ساتھ ہندوستان کو اس عبدی سوچ کے اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے ایک بار پھر مساجد میں لارڈ سپیکر سے تیز آواز پر آزان دینے پر تنازیہ شروع ہو گیا ہے اس بار معاملہ اترکھنٹ کے ہری دوار کا ہے جہاں کی انتظامیہ نے سات مساجد پر سوتی آلودگی کے لیے جرمانہ آہد کیا ہے اس فیصلے پر جمعیت العلماء اترکھنٹ کے سج مولانا محمد عارف نے شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے اور اسے پولرائزیشن کو فروق دینے والا عمل قرار دیا ہے حالانکہ انتظامیہ کا واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ لارڈ سپیکر پر آواز بہت تیز تھی اس لیے کاروائی کی گئی ہے کئی لوگوں نے اس جرمانے کی شدید مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ مسلم طبقے پر اس طرح کے سختی نہیں کی جانی چاہیے مرکزی حکومت نے وزیراعظم نارید موڈی پر تنقید کرنے والی بی بی سی کی دستاویزی فلم کو شیئر کرنے والے ٹوٹس کو بلوک کرنے کا حکم دیا ہے جن ٹوٹس کے ذریعے بی بی سی کی دستاویزی فلم کا یوٹیوب لنک شیئر کیا گیا ہے انہیں بھی بلوک کر دیا گیا ہے بتا دے کہ بی بی سی کی ایک ڈاکیمنٹری انڈیا دموڈی کوششن ہندوستان کے وزیراعظم نارید موڈی اور ملک کی مسلم ققلیت کے درمیان کشیدگی کے بارے میں بات کرتی ہے نیز دوہزار دو میں فروری اور مارچ کے مہینوں میں گجرات میں ہونے والے بڑے پیمانے پر پھر قوارانہ تشدد میں ان کے رول کے متعلق جاج کے دعوے پر بھی بات کرتی ہے بھارہ سرکار نے اسے پروپوگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے ان دنگو میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ریسلنگ فیڈریشن اور پہلوانوں کے درمیان تنازعہ بھی ختم نہیں ہوا پہلوانوں کا دھرنا بھلے ہی ختم ہو گیا ہو اور انڈین اولمپکس اسوسییشن نے ڈبلو ایف آئی کے صدر بریج بھوشن سنگھ کے خلاف جنسی حراسانی کے الزامات کی جانچ کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہو لیکن پہلوانوں کا بنیادی مطالبات تحال پورا نہیں ہوا ہے یعنی بریج بھوشن سنگھ کو برطرف نہیں کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پہلوانوں نے سوال اٹھایا ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کس طرح ہوگی پہلوانوں کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے حوالے سے اولمپک اسوسییشن کی صدر پی ٹی اوشا کو ایک خط بھی ارسال کیا گیا ہے چھڑے گھمسان کے درمیان مرکزی حکومت نے ڈبلو ایف آئی کے اسسٹن سیکریٹری منو تومر کو ہفتے کی دیر رات موتل کر دیا سمجھا جاتا ہے کہ موتلی کی یہ کاروائی تومر کے بیانبازی کے تعلق سے کی گئی ہے تومر نے سنیچر کو کہا تھا کہ وہ بریج بھوشن کی خلاف جنسی استحصال جیسے سنگین الزامات سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں یوگی حکومت نے اتھا پردیش کی صحت خدمات کو مضبوط بنانے کی سمت میں ایک بڑا فیصلہ لیا ہے وزیرالہ یوگی دتنات نے ریاست کے بارہ زیر تعمیر میڈیکل کالیجوں میں پرنسپلوں کا تقرر کیا ہے پرنسپل سیکریٹری میڈیکل ایجوکیشن آلوک کمار نے ٹوٹ کر کے اس کی جانکاری دی ان میڈیکل کالیجوں کو دوہزار تیس چوبیس کے تعلیمی سیشن سے آپریشنل کر دیا جائے گا وزیرالہ یوگی دتنات کا یہ ارادہ ہے کہ ہر ظلہ میں ایک میڈیکل کالیج ہو تاکہ مریضوں کو علاج کے لیے ایک ظلہ سے دوسرے ظلہ میں بھٹکنا نہ پڑے سماجوادی پارٹی کے قوم صدر و سابق وزیرالہ اخلش یادوں نے آج مہنگائے کے مسئلے پر بی جی پی حکومت کو گھرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی حکومت کی غلط پالسیوں کی وجہ سے عوام مہنگائے کی مار سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی حکومت بجلی کی وقت سے سپلائی تو نہیں کر پا رہی ہے لیکن لمبے چوڑے بجلی بلو کو بھیجنے میں حکومت کا کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تازہ خبر یہ ہے کہ روڈ ویز بسوں کے قرائے میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے حضرت شاہ دوست محمد عرف شاہ موسیٰ بابا ٹی جی ہسپٹل خضرہ لکنوں کے سالانہ عرف کے تیسے دن بھی ظاہرین کا ملال لگا رہا تمام ہستیوں اور عقیدت مندوں نے پھولوں کی چادر پیش کر دعائے مانگی اس کا اقتدام قل شریف کی محفل پر ہوا جس کا آغاز مفتی ابو لرفان میاں فرنگی مہلی قاضی شہر لکنوں نے قرآن کی تلاوت سے کیا تمام حافظ آری اور علماء نے اس پہ بھاری تعداد میں شرکت کی سید بلال دورانی کو انجمن اصلاح المسلمین کا انچارج برنایا جانے پر شہر کی نمائیہ اور موزد شخصیات کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے اس کڑی میں آج انجمن اصلاح المسلمین کے امین آباد واقع دفتر پہنچ کر اردو کے عدیب و سماجی کارکن ڈاکٹر مسید دین خان اور انجمن اصلاح المسلمین کے سینئر ممبر عظمت اللہ خان نے سید بلال نورانی کو گلدستہ اور شال پیش کر کے مبارک بات دی لکنے یونیورسٹی کا پیسٹ ماہ کنوکیشن پروگرام یونیورسٹی کے نیو کیمپس لکنوں میں منقض ہوا جس میں یونیورسٹی کے ہونہار طلبہ و طالبات کو وطر پردیشی گورنر آنندی بین پٹیل کے ہاتھوں مختلف کورسز میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو اپنے اپنے مزامین میں آلہ کارکردگی انجام دینے پر گولڈ میڈل سے نواز آگیا کنوکیشن کے اس پروگرام میں کھنکنجی گلز کالیج کی طالبہ درکشا چاند نے بی اے اردو مضبون میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے پر بریج نارائن چکبس میموریل گولڈ میڈل گورنر کے ہاتھوں حاصل کیا کنکنجی گلز کالیج کی پرنسپل پروفیسر انشوکیڈیا اور درکشا کی استاد ڈاکٹر ریشپا پروین نے اپنی شاگردہ درکشا چاند کو مبارک بات دیتے ہوئے اس کے لیے خوش آئین استقبل اور ترقی و کامرانی کی دعا کی یونیٹی پی جی کالیج بسنکنج آئی آئی ایم بائی پاس روڑ لکھنوں میں دو روزہ سالانہ یونی فیسٹ دو ہزار تیس فیسٹیول کا افسطہ آج کالیج کے چیئرمن جسٹس امتیاز ملتظہ نے چراغ روشن کر کے گیا اور انہوں نے اپنی تقریب میں طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام منقیت کرتے رہنا چاہئے تاکہ بچوں کی حوصلہ وضائی برقرار رہے عوض نامہ میں شاید جہنماء خبروں کے مطابق افغانستان میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کچھ رہنماؤں نے کھلے ذہن کا مظاہرہ کیا لیکن کچھ نے واضح طور پر مخالفت کی ایک عالی قاتون اغدیدار کی قیادت میں اقوام متحدہ کے وبد نے خواتین کی صورتحال کا براہ راست چار روزہ دورہ مکمل کر لیا اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے طالبان کے درمیان مختلف سوچ ہے اور یہ کی اقوام متحدہ کی ٹیم کوشش کرے گی کہ وہ ان اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرے جو ان کا مطلوب ہے اور جس میں سب سے اہم بات ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کو مکمل طور پر معاشرے کا دوبارہ حصہ بنانا اور ان کے حقوق کو واپس لوٹانا نیوزی لینڈ کی خاتون وزیراعظم جیسنڈا آرڈرون کی جانب سے استیفہ کا اعلان کے بعد لیبر ایمپی کرس ہیپکنز کو ملک نئے وزیراعظم نامزد کر دیا گیا خبر سائدار رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیوزی لینڈ کی موثر حکمت عملی میں اہم کرتا ادا کرنے والے کرس ہیپکنز حکمران جماعت لیبر پارٹی کی قیادت کرنے والے واحد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں امکان ہے کہ لیبر پارٹی کے ہونے والے جلاس کے دوران چوالے سالہ کرس ہیپکنز کی بطور وزیراعظم نامزدگی کے فیصلے کی بازابتہ توصیق کر دی جائے وغیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق لیبنان بھی بدترین معاشی بوران کی صورتحال سے دوچار ہے اسی دوران لیبنانی پارلیمنٹ مسلسل گیاروی بار نئے صدر کا انتخاب نہ کر سکی جس کے خلاف احتجاجا دو پارلیمانی ارکان نے ایوان میں ہی رات گزارنے کا اعلان کیا پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے نے ہفتے کو روز وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو سولہ عرب روپے کی منی لانڈنگ کیس میں بے گناہ قرار دیا تحقیقاتی ایجنسی نے لاہور کے ایک عدالت میں زمنی چالان پیش کیا جس میں کہا گیا کہ سلمان اور شریک ملزم تاہر نقوی کو خصور وار نہیں پایا گیا جولائی میں ایک ٹرائل کورٹ نے انہیں سولہ عرب روپے کی منی لانڈنگ کیس میں ایک اور مشتبہ کے ساتھ مفرور مجرم قرار دیا تھا سعودی عرب نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق اسرائیل کے نو منتخب وزیراعظم نتین یاہو نے امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلیوان کے ساتھ بات چیت میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی بات کی تھی اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی مشیر قومی سلامتی سے یروشیلم میں ملاقات میں مزید کہا تھا کہ دیگر عرب ممالک کے بعد اب ہم سعودی عرب سے بھی معاہدہ ابراہیم کرنا چاہتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ نے سپاہ پازداران پورس کے سلسلے میں یوروپی پارلیمنٹ کے غیر تعمیری موقع پر سخت تنقید کی ہے ساتھی انہوں نے امیت ظاہر کی ہے کہ یوروپی یونین میں سویزر لینڈ کی سربراہی کے دوران ایران اور اس کے تعلقات تعمیری راستے کی طرف بڑھیں گے امیر عبداللہیان نے سپاہ پازداران کے سلسلے میں یوروپی پارلیمنٹ کے تخریبی اقدامات کو اقمام متحدہ کے منشور کے خلاف قرار دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کے عوض نامہ میں